اسلام علیکم سارے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور اس گاری کی جو قیمت ہونے والی ہے وہ بھی انتہائی کام ہونے والی ہے آگے چلکے ہم آپ کو وہ بھی اپنی ویڈیو میں بتائیں گے تو ویڈیو اپنے کیسے سکپ نہیں کرنی چینل پر چلانکہ سبسکرائب کر دیں بیل کا آئیکن کو تباہ دیں تاکہ ایسی ہر نیانے والی ویڈیو آپ کو ٹائم لے ملتی رہے ایک اور بات ہم لوگ منڈی ٹو فرائیڈے ریگولر اپنی چینل پر ویڈیوز ب اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ ہماری چینل کو ویزر کر کے آٹو مائل انڈیسٹری کے کوئی بھی اپ ڈیٹ ہو اسے بھی با خبر رہ سکتے ہیں پلس آپ ہماری چینل پر اسی طرح کی مزید ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ ہم سے کوئی کوسٹن وغیرہ بھی ہو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد آپ کو آپ کے کوسٹن کا جو آنسر ہے وہ جلد سے جلد دیتے ہیں چلتے ہیں آج کے ٹاپک کے طرف تو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے چنگان ا ایٹھ ہنڈرڈ اگر اس کمپنی کی بات کر لیجے تو یہ ایک بیسکلی ایک چینیز پرینٹ ہے پاکستان میں یہ ماسٹر موڈرز کی کلائبریشن سے اپنی گاڑیاں لانچ کرنے جا رہی ہے اگر آج کی گاڑی ہے وہ ہے چنگان ایٹھ ہنڈرڈ یہ جو گاڑی ہے یہ ایک ایپی وی کیٹیگری میں فال کرتی ہے ایپی وی گاڑی کیا ہوتی ہے پہلے میں آپ کو وہ بتا دوں ایپی وی گاڑی کا اگر فول فرم آپ کو بتاؤں تو وہ ملٹی پرپس مطلب آپ کو ایک گاڑی جو آپ کو ملٹی پرپس آپ کے زیادہ تر مقاصد کے لیے یوز ہو جائے اس کو ملٹی پرپس ایپی وی کہا جاتے ہیں ایپی وی اگر پاکستان میں جو موجود ہیں ان کی بات آپ سے کر لیتا ہوں وہ سب سے پہلے آپ کو نظر آئے گی ہونڈا بی آر بھی اس کے بعد آپ کو کچھ عرصے پہلے آئی تھی ٹیوٹر رش بٹ وہ اس طرح سے پاکستانی مارکٹ میں کامیاب نہیں ہو سکی وہ آپ کو ٹیوٹر رش بھی مارکٹ میں لیکن مل جائے گی اور ایک اور گاڑی کی بات کر لی جائے وہ آپ کو مل جائے گی سوزوکی کی طرف سے ہون جو اس کی ایم پی بھی ہے بٹ وہ ایک بہت اس کی جو شیپ ہے وہ کافی اگلی اور ایک آوٹ ڈیٹڈ شیپ آپ کہہ لیں کہ اس کی آوٹ ڈیٹ ہو آوٹ ڈیٹ ہو چکی ہے آج کی جو گاڑی ہے وہ کافی خوبصورت ہے کافی مزید آ رہے اس میں اس میں آپ کو تمام فیچرز مل جائیں گے جو کہ آپ کو اچھی گاڑی میں ملتی ہیں گاڑی کا نام میں نے آپ کو بتا دیا ہے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کا جو انجن ہے انجن ہے آپ کو اس میں 1.5 کورپو چارج 6 سپیڈ آٹومیٹک ٹرانس میشن کے ساتھ آپ کو اس کا انجن دیکھنے کو مل جائے گا اب آ جاتے ہیں گاڑی کی اگر شیپ کی طرف تو گاڑی کی جو شیپ ہے وہ کافی خوبصورت ہے اور آپ کو کسی بھی طرح ایک ایم پی بی کی لک مطلب ایک ایم پی بی کی مقصود شیپ ہوتی ہے اس طرح کی آپ کو نہیں لگی گاڑی کافی خوبصورت ہے گاڑی کے اگر سٹارٹ سے بات کر لیجئے تو گاڑی کے سٹارٹ میں ن نیچے بمپر سے سٹارٹ کرتے ہیں اس میں آپ کو ڈیفیزر بمپر لگوان نظر آ جائے گا ساتھ ہی آپ کو فوگ لیمس کی اپشن مل جائے گی اگر گاڑی کی ہیڈ لیمس میں آ جائے تو گاڑی کی ہیڈ لیمس میں آپ کو پروجیکشن ہیڈ لیمس مل جائیں گی پلس یہ آپ کو اٹومیٹک ہیڈ لیمس کا اپشن بھی مل جائے گا اور اگر آ جاتے ہیں گاڑی کے سائیڈ لک پہ تو گاڑی کا سائیڈ لک جا سکتے ہیں میں نے پہلے بھی بت سائز ہے وہ بھی کافی بڑھا دیا گیا ہے اب آ جاتے ہیں جو گاڑی کی جو بیاق ڈیزائن اس کی طرح آ جاتے ہیں گاڑی کی بیک میں آپ کو سب سے پہلے بمپر میں ڈیفیزر بمپر لگوان نظر آ جائے گا اور اس کے اوپر آپ کو اس کے ہیڈ لیمس سوری بیک لیمس نظر آ جائیں گے اور اس کی جو آب کو سکرین میں ایک ادھر دوائپر لگوان نظر آ جائے گا اب آ جاتے ہیں گاڑی کی روپ کی طرف گاڑی کا جو روف ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے گا اگر آپ کو کہہ لیں کہ آپ گھومنے پھرنے گئے میں اور کسی بھی سے آپ لوگ ٹرائیولنگ کر رہے ہیں اگر آپ کی گاڑی میں پینورومک سنروف ہے جو آپ کا مزہ ہے جرنی کا وہ دبالا ہو جائے گا اس میں آپ کو پینورومک سنروف کا آپشن مل جاتا ہے اس میں آپ کو ایک مزید فیچر دیکھنے کا مل جاتا ہے جو اس کا روف پینورومک سنروف ہے وہ آٹومیٹک ہے مطلب جیسے ہی آپ کو بارش وغیرہ یہ سنس کرے گا یہ آٹومیٹلی خود با خود باند ہو جائے گا اور جو اس میں آپ کو روف میں آپ کو شارپ مائنٹ اینڈینہ میں مل جاتا ہے اور روف لیننگ بھی نظر آجے گی دیکھنے کے لیے اب آجاتے ہیں گاڑی کے اندر تو گاڑی کے اندر اگر بات کلیجے تو یہ ایک سیون سیٹر گاڑی ہے گاڑی کی بات کرتے ہیں ڈرائیور سائیڈ سے ڈرائیور سائیڈ میں آپ کو جو اس کی سیٹ ہے وہ آپ کو ہیٹیٹ سیٹ مل جائے گی اب آ جاتے ہیں گاڑی کے اگر آپ کہلیں instrument cluster کی طرف آ جائے تو وہ آپ کو پورا digital ملے گا کہیں بھی آپ کو analog یا کسی بھی طرح analog system نہیں ملے گا پورا digital آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا جس کا size ہے تقریباً 7 inch آپ کو instrument cluster آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اب آ جاتے ہیں گاڑی کے جو آپ کو مزید features دیکھنے کو مل جائیں گے آپ کو اس میں cruise control بھی دیکھنے کو مل جائے گا اس گاڑی میں آپ کو keyless entry دیکھنے کے لئے مل جائے گی اور ایک اور جو مزید دار چیز ہونے والی ہے اس میں آپ کو blind spot monitoring مل جائے گی گاڑی کا جو size ہے وہ کافی بڑھ ہے تو اس گاڑی کو آپ کو چلاتے ہوئے آپ کو تھوڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتے گی اور جو blind spot monitoring کا option ہے یہ آپ کو کافی حد تک آپ کے لئے آپ کے لئے کافی helpful ہوگا گاڑی چلانے کے لئے گاڑی کے اگر safety features کے بات کے لئے تو آپ کو تقریباً 6 airbags گاڑی کے اندر دیکھنے کے لئے مل جائیں گے گاڑی کے جو ایک سب سے بڑی مزیدہ چیز مجھے لگی ہے وہ آپ کو میں بتاتا چلتا ہوں وہ ہے 33 storage page مطلب آپ کو 33 جگہ مل جائیں گی جہاں پہ آپ اپنی کچھ نہ کوئی چیزیں رکھ سکتے ہیں storage page اس میں کافی زیادہ آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گی ایک اور بات اگر آپ کو بتاتا چلوں جو اس کے جو front wiper ہیں جو front screen کے wiper ہیں وہ بھی automatic ہیں مطلب جیسے ہی وہ بھی بارش وغیرہ sense کریں گے تو وہ بھی automatically چلنے لگ جائیں گے اب آ جاتے ہیں گاڑی کے اگر back seats پہ تو جو اس کی back seats ہیں وہ آپ کو two seater ملیں گی جو اس کی mid row ہے وہ آپ کو two seater ملے گی ہوتا MPV میں یہ ہے کہ وہ بھی آپ کو three seater ملتی ہے اور جو اس کی جو سب سے پچھلی seat ہوتی ہے وہ آپ کو two seater ملتی ہے لیکن اس گاڑی میں ایسا نہیں ہے جو اس کی mid row ہے وہ آپ کو two seater ملے گی اور یہ کافی ایک اچھی چیز ہونے والی اچھی چیز اس sense میں ہونے والی ہے یہ جو third row میں جو بندہ بیٹھتے ہیں اگر اس نے گاڑی سے اترنا ہو تو جو second row میں بندے بیٹھے ہوتے ہیں ان تمام کو بھی اترنا پڑتے ہیں تو گاڑی جو second row ہے وہ آگے ہوتی ہے اس طرح وہ پچھلے بندے کو باہر اتر کے جانا پڑتے ہیں لیکن اس گاڑی میں اس طرح کا کوئی scene نہیں ہے گاڑی کے جو آپ کو picture وغیرہ میں attach کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے جو دو سیٹیں ہیں mid row میں جس کی وجہ سے جو اس کے جو third row کے جو passenger ہوں گے ان کے لیے entry اور exit بہت آسانی ہوگی اور مطلب وہ بہت آسانی اندر آج اور جا سکتے ہیں گاڑی کے اگر مزید features کی بات کرلیں تو اس میں آپ کو push start کا option بھی مل جائے گا اور اس کی جو ایک اور اچھی چیز ہے وہ اس کا environment control ہے مطلب اس گاڑی میں اگر آپ کو اندر pollution وغیرہ کا جو ایک کہلیں criteria وہ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا تو گاڑی automatically اس کو بھی sense کر کے اندر جو اس کی pollution ہوگی اس کو بھی کام کرنے کی صلاحیت رکھ سکتی ہے تو یہ کافی اچھا option ہے مزید اگر اس کی features کی بات کر لی جو آپ کو بی آر وی میں دیکھنے کے لیے نہیں ملتی وہ یہ ہے کہ جو بی آر وی کی جو ایسی کی performance ہے وہ جو 3rd row کے لیے ہے اس کے لیے کافی کام ہے لیکن اس میں ایسا نہیں ہے اس میں 3rd row کے اوپر بھی ایسی کی events تھی بھی گئی ہے جو کہ گاڑی کے ایک آپ کے لیے پلاس پوائنٹ ہونے والے ہیں overall گاڑی کی look بھی کافی خوبصورت ہے اور گاڑی کی جو features ہیں وہ بھی کافی اچھے ہیں اور ایک آپ کو تمام وہ features مل جاتے ہیں جو کہ ایک بہت expensive گاڑی میں آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں جیسے کہ کیا کی گرینٹ کارنیول ہے آپ کو وہی تمام features آپ کو اس گاڑی میں بھی دیکھنے کے لیے مل جائیں گی گاڑی کے اگر price کی بات کر لیجئے تو گاڑی کی جو price ہونے والی ہے پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ تقریباً round about 30 لاکھ کے اندر ہم اپنی گاڑی لانچ کریں گے لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی جو گاڑی ہے وہ اس کو رکھیں گے جو ہونڈا سیوک ہے اس کے مقابلے میں رکھیں گے اس کے جو price ہے تو آپ expect کر سکتے ہیں تقریباً under 40 لاکھ لیکن اس نئی آنے والی گاڑی کے لیے i know یہ بھی price کافی زیادہ ہونے والی ہیں اگر انہوں نے اپنی گاڑی کو کامیاب بنانے تو ان کو اپنی جو قیمت ہے وہ کام رکھنی پڑے گی اور اس گاڑی کے تقریباً اگر یہ 30 لاکھ رکھتے ہیں یہ 32 33 لاکھ رکھتے ہیں تو اس گاڑی کے لیے آپ کہہ لیں ایک اچھی اماؤنٹ ہوگی اور گاڑی کے لانچ ڈیٹ کے بعد کہہ لیے تو وہ بھی expected تھی جولائی تک لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ماحول وغیرہ چال رہا ہے تو آپ expect کرتے ہیں جیسے انشاءاللہ یہ ختم ہوگا تو اس سال کے end تک یہ گاڑی آپ کو خریدنے کے لیے مل جائے گی اور آپ کو روڈز میں دیکھنے کے لیے بھی مل جائے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند ہے یہ ہوگی اگر اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ